سیریس بات کر رہا ہوں تو بعد میں جو ہے اس کو جی پلیز آپ جاری رکھیں یہ سلسلہ جو ہے اگر آج پچھتر سال کے بعد جو ہے کسی ایسے موڑ پہ آ چکا ہے جہاں پہ ہم یہ اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ تمام ادارے جو ہیں وہ اپنے آئینی رول میں جو ہے یہ گیلریز والے سے بات نہیں ہو سکتی ذرا ان کو یہ سمجھائیں بھی کہ پارلیمنٹ یا عداب کیا ہے گیلری میں بیٹھے ہوئے مہمان جو ہیں واپس میں گفتگو نہیں کر سکتے پلیز اس سے اجتناب فرمائیں اور آپ یہاں ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ایم این ایس کے ساتھ بھی کوئی رابطہ یا کسی قسم کی گفتگو یا ایون سلام علیکم بھی نہیں کر سکتے شکریہ گیلریز بھائی گئے ہو تک کم از کم تھوڑا سرا احترام بھی کرو جنابے سپیکر میں پھر موضوع کی طرف آتا ہوں کہ ایک حیجان ہے جو اس وقت آج جس تکرری کا پروسس کا آغاز ہوا ہے ایک حیجان برپا کرتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنے اقتدار کے لیے جو حربے استعمال کر رہے ہیں یا اقتدار کی جدائی میں اور اس غم میں جس طرح وہ پاگل ہوئے ہوئے ہیں وہ اپنے تمام تر جو حربے جو ہیں اس سے ملک کی قوم کی وحدت کو نقصان پنچا رہے ہیں اداروں کی عزت اور احترام کو نقصان پنچا رہے ہیں انہی اداروں نے چار سال تقریبا غیر مشروط ان کو سپورٹ کیا ہے اگر وہ باوجود ان کی سپورٹ کے اگر وہ کچھ نہیں کر سکے سوائے اس ملک میں بھوک اور غربت کرپشن اور یہ ساری جو ہیں اپنی لیگیسی کے طور پر چھوڑ گئے ہیں تو آج اس ان اداروں کے اوپر اٹیک نہ کریں بلکہ شرمندہ ہوں کہ ان کے تعاون کے باوجود آپ اس ملک اور قوم کے لیے کچھ نہیں کر سکے مجھے پی ٹی آئی کے جو عراقین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس حیوان میں ان میں نے ایک صاحب نے بتایا کہ ہم جب ان سے قوم کے لیے عوام کے لیے اپنے حلقوں کے لیے فنڈز مانگتے تھے ترقیاتی فنڈز مانگتے تھے یا ان کو ایکانومی کے مطلق جو ہے کچھ کہتے تھے تو آگے سے کہتے ہیں یار ان چیزوں سے ووٹ نہیں ملتے آپ صرف چور چور کہیا ہو اس سے آپ کو بڑے ووٹ ملیں گے یعنی یہ اس بندے کی فلوسفی ہے جو چند روز کے بعد چھبیس تاریخ کو جس نے اناؤنس کیا ہے کہ اس نے پنڈی میں آکے دھرنا دینا ہے ٹکنالوجی ترقی کر گئی ہے اس کے ورکر جو ہیں جو بھی ہزار پندرہ سو روزانہ کٹھا ہوتا ہے وہ جی ٹی روڈ پہ رول رہا ہے اور وہ خود آن لائن جو ہے وہاں سے ان سے خطاب کرتا ہے میں یہاں پہ کیٹیگورکلی جو حجان ہے اس کو سبسائیڈ کرنے کے لیے کہوں گا میں نے ہاؤس سے بار بھی کی ہے لیکن میں نے چاہتا تھا کہ ہاؤس کے ریکارڈ پہ بھی آ جائے کہ آج منسٹری اف دفاع کو وزیراعظم کا خاتم محصول ہوا اور وہ خد جو ہے کمیونیکیٹ جی ایچ کیو کو ہو گیا ہے انشاءاللہ اللہ ہو سکتا ہے کل جو ہے یا پرسوں یا ایک دو روز یا تین روز میں یہ سارے کا سارا مرلہ جو ہے وہ تکمیل کے اس پہ پہنچ جائے گا اور یہ جو حجان جو ہے یہ سبسائیڈ کر جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ عمران خان کے ساتھ بھی جو ہے جو دو ہاتھ کرنے ہیں وہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ اللہ لیکن میں یہاں پہ ابھی میں ایک پروگرام کی ریکارڈنگ بھی گیا ہوا تھا حامد میر صاحب جو ہے وہ کامپیر تھے یا وہ آہ انکر پرسن تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ اس بندے کو ایک گولڈ میڈل ملا تھا وہ بھی اس نے بیچ دیا ہے ان کے پاس سٹوری ہے وہ اور آج آٹھ بجے انہوں نے سٹوری جو ہے ابھی آٹھ بجنے میں ٹائم ہے انہوں نے سٹوری بتانی گولڈ میڈل انڈیا نے دیا اس نے وہ بھی بیچ دیا اب حساب لگائیں یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے ہمیں اس کو بلیم نہیں کرنا چاہیے اپنے گریبان کے اندر جانکنا چاہیے ہم لوگوں کو جو رولنگ اشرافیہ جو ہے حکمران اشرافیہ کے افراد ہیں جو ہم انڈویجیولز جو ہیں جو رولنگ اشرافیہ بناتے ہیں کہ اس طرح کا شخص جو ہے وہ برسر اقتدار کس طرح ہے یہ بات نہیں کہ توشہ خانے سے لوگوں نے پہلے توفے نہیں لیے پہلے بھی توفے لیے ہیں ہر حکومت میں لیے ہیں ہماری حکومت میں بھی لیے اسے پہلی حکومتوں نے لیے پچھلے پچاس ساٹھ ستر سال کا پورا ریکارڈ ہے لیکن توفے بیچنے والا بندہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پہلے بیچتا تھا پھر اس کے بعد جو ہے خزان میں پیسے جمع کراتا تھا جو تاریخیں ہیں بیچنے کی اور جمع کرانے کی وہ بات ثابت کرتی ہیں میں بار بار جو ہوں کہ مقدمہ کرو عدالت میں جاؤ خالی بڑھ کے نہیں مارو عدالت میں جاؤ تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکے اور ابھی اور اور چیزیں آ رہی ہیں اس نے بقیدہ غیر ملک کے تحائف ملنا جو ہے اس کو کبھر رہا ہے یہ کس طرح برس اقتدار آیا کس طرح انجینئر کیا گیا اور ٹین ٹویل فیر کو برسر اقتدار لانا یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی اور اس کے لیے ہم لوگ ذمہ دار ہیں جو ممبران ہیں یا جو جو حکمران اشرافیہ سے جن کا تعلق ہے جن کے پاس کسی نہ کسی دور میں اس ملک کی حکمرانی رہی اس میں صرف سیاستدان جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے اس میں باقی تمام تر جو کامپننٹس ہیں ہمارے پاور سٹرکچر کے سارے کے سارے ذمہ دار ہیں اور اس شخص کو باوجود تمام باتوں کے there is a large number of supporters he has in this country اس کو deny نہیں کیا جا سکتا آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اس شخص کو برداشت کرنا یا اس کو لیڈر تسلیم کرنے والے لوگوں کا کیا مورالز ہوں گے یا ان کی کیا سوچ ہوگی یہ لمحہ فکری ہے ساری قوم کے لیے کہ ہماری موریلٹی کے سٹینڈرز جو ہیں وہ کہاں پہ پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے لیڈرز کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہے دیکھ رہے ہیں تشت اضبام ہو رہی ہیں آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہیں اور ہم ان کو ignore کر کے ان کو اپنا لیڈر مان رہے ہیں باقی تو سٹورییں ہیں کوئی سچ ہوں گی کوئی جھوٹ ہوں گی کوئی کنسٹرکٹ کی ہوں گی لیکن یہ تو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں گلے کے ہاتھ گلے کے اندر اس کا ہاتھ تھا اور پکڑا گیا ہے وہ deny نہیں کر سکتا اور آج دیکھیں پہلے اسی اسی ہال میں جب ووٹ آن ہو کانفیڈنس ہوا تو اس نے کہا یہ امریکی سازش ہے دو چار پانچ چھ سات مہینے کے بعد اس کو یہ خیال آیا کہ امریکہ کو نراز نہیں کرنا چاہیے اور کہتا بھی رہا وہ جو ویڈیو یا آڈیو جو ہے کہ کھیلنا ہے اسے امریکہ کا نام نہیں لینا وہ imported حکومت بیرونی سازش حقیقی ازادی وہ کہاں گے اور کسی امریکہ بریوز ذمہ ہو گیا اس کو انہوں نے بے قصور قرار دے دیا اس کے بعد دوسرا الزام تھا کہ فوج نے یا انٹیلیجنس ایجنسیز نے یا اسٹیبلشمنٹ نے ہماری مدد کی ہے اس ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ان کو بھی بریوز ذمہ قرار دیا یہ ایک لحاظ سے بلیسنگ ہے کہ انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ نہ ایجنسیوں کا کام ہے نہ امریکہ کا کام ہے یہ اس ایوان کے ممبران کا کام ہے کہ انہوں نے میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا ہے کہ کم از کم روک تو سکتے تھے نا جب یہ لفظ کہتے ہیں کہ کم از کم روک تو سکتے تھے اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پہ جو آئینی اقدام اٹھا رہے تھے ان کو روکنے کے لیے ان کو روکنے کے لیے وہ دعوتیں گناہ دے رہے تھے کہ بھئے یا انٹروین کرو اور یہ میرے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس کو روکو اور میرا اقتدار بچاؤ جنابے والا جنابے سپیکر کتنی بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی اس قوم کی اور اس کی ذمہ داری جو ہے ہماری اشرافیہ کو میں ابھی ایک میڈیا کو انٹرویو دیکھے آئے ہوں کہ یہاں پہ سیاستدانوں نے یا پارلیمنٹیرینز نے ہم اپنی پہلے غلطی تسلیم کرتے ہیں اپنی برادری کی غلطی تسلیم کرتے ہیں کہ پچھتر سال میں شاید ہم نے جن توقعات کے ساتھ ہمیں اس حیوان میں اس مقدس حیوان میں بھیجا جاتا ہے ہم نے وہ توقعات پوری نہیں کی پھر اس کے بعد ایکزیکٹیو آ جاتی ہے جو انتظام اور انسرام جو ہے اس ملک کا جن کے ہاتھ میں ہے کیا وہ یہ چیز اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پچھتر سال میں اس ملک کے ساتھ حکمرانی جو ہے جو پرپیچویل حکمرانی تو ان کے پاس رہی ہے ہم تو کبھی آتے کبھی چاہتے ہیں کبھی مارشلال لگ گیا کبھی فوج آ گئی کبھی رول گئے کبھی جیل میں چلے گئے لیکن پرپیچویٹی میں اگر کسی کی حکمرانی رہی ہے تو بیراکریسی کی رہی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو میں بعد میں لاتا ہوں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رہے ہند ان گلوز with the establishment and with the political governments they must also assume responsibility of what is happening with Pakistan today اس کے بعد میڈیا آپ میڈیا دیکھیں میں اترام کرتا ہوں میڈیا کا ازادی رائے جو ہے وہ ایک بڑا مقدس حق ہے اس کا ایک اپنا تقدس ہے زیادہ دور نہ جائیں آج ہی دیکھیں صبح سے ایک ہیجان ہے کہ جی سمری آگئی سمری آگئی سمری چلے گئی نام آگئے ڈوزیر چلے گئے ڈوزیر آگئے کسی نے ویریفائی کرنے کی کوشش بھی نہیں کی کیونکہ یہ ادارے کمرشل ہو چکے ہوئے جناب سویکر دس پرسنٹ آف کمرشل ٹائم پبلک سروس میسیجز کے لیے مختص ہے پیمرہ کا لاؤ ہے پیمرہ اس کو انفورس نہیں کر رہا بڑے لوگ ہیں بڑے بڑے چینلز ہیں پیمرہ بھی کمپرومائز ہو جاتا ہے وہ ٹائم جو ہے وہ رات کے بارہ ایک بجے جب قوم سوئی ہوتی ہے تو وہ پبلک سروس میسیجز آتے ہیں ایکانومی کا برا حال ہے یہاں پہ بچت اور کفائش شاری کا کی ضرورت ہے یا آپ ایکانومی کے مطلق دوسری چیزوں کے مطلق لوگوں کو آگائی دیں یہ آپ کا کام ہے لیکن کوئی کوئی جو ہے نا اس کا کوئی توجہ نہیں دے رہا